اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر استعبا فرمایا وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتی ہیں وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرش کرو چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان رائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرش کیا ہے ان کے لیے بڑا عجر ہے اور تمہارے لیے کونسی وجہ ہے کہ تم ایمان نہ رکھو حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پرورتگار پر ایمان رکھو اور وہ تم سے اہد لے چکی ہیں اگر تم واقعی مومن ہو اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے اور تمہارے لیے کونسی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرش نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراس اللہ ہی کے لیے ہیں تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرش کیا اور لڑائی لڑی وہ باد والوں کے برابر نہیں ہیں وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرش کیا اور لڑائی لڑی یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کون ہے جو اللہ کو خرش دے اچھا خرش جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کیلئے کئی گناہ بڑھا دے اور ایسے شخص کو بڑا باعزت عجب ملے گا اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دور رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہے ان باغان کی جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہی ہے جو بڑی زبردست کامیانی ہے اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا اتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے مومن کہیں گے یہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے شک میں پڑے رہے اور چھوٹی آرزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہاری رکھوالی ہے اور یہ بہت برا انجام ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دن اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیح جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لمبی بدت گزر گئی اور ان کے دن ساتھ ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی مورتی ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے اچھا قرض ان کے لیے اس صدقے کو کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بائزت عجر ہیں اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدقہ اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا عجر اور ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے گفر اپنا لیا اور ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا وہ دو زخی لوگ ہیں خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا ظاہری سجاوٹ کا تمہارے ایک دوسرے پر فقر جتانے کا اور مان اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زلط پڑ گئی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی اور دنیا واری زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروتگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان دائے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے کوئی مسیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراو نہیں اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہت میں مقتلع ہو شیخی بگھارنے والا وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور جو شخص مو مولڈے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بینیاز ہے بزات خود قابل تاریخ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے اور ہم نے نوک اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے لقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمدلی پیدا کر دی اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان کو ان کے ذمہ واجب نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے پھر اس کی ویسی ریایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا عجر دیا اور ان میں سے بہت لوگ نافرمان ہی رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری پخشش فرما دے اور اللہ بہت پخشنے والا بہت مہرمان ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے